اچھا دیکھئے یہ یقین رکھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کے شریر میں اس کی کولیسٹال کی یعنی چربی کی گانٹیں لازمی طور پر ہوتی ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ اور یہ ہمارا شریر جب ہم زیادہ چربی کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ڈیپوزٹ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تھا ہم گھوٹھ کو اس سے پریز کرتے ہیں سب سے پہلے جو نے ہیں اس سب سے پیز لائے ہم چربی کھاتے ہیں پیز میں بھی گھر میں بھی 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 Ониوں فیٹ ہوتا ہے اور یہ اینیمل فیٹ سے پریش کریں اور ویجی ٹیبل آئل وہ بھی سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل ایسے تیل بہت فائدہ مند ہیں سولج مکھی کا تیل اس کا استعمال کریں وہ بھی اصلی مل جائے تو آج کل اصلی ملنا بڑا مشکل ہے اچھا اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کا علاج کرانا بیکار ہے کیونکہ اتنا وقت لگتا ہے ان کو پگلنے میں کافی وقت لگتا ہے پیدل چلیے اور اپنے کھانے میں ہمارے گھروں کی مہلائیں برا نہ مانے تو میں بتاؤں کہ اتنی سی ادرک اتنا سا لسن استعمال کرتی ہیں اور اتنا سا ہی ہم وہ ڈالتے ہیں زیرہ یہ تینوں چیزیں چربی کو کاٹنے والی ہیں تو اتنا لسن اگر لسن یوز ہوتا ہے آپ کے ہاں اتنا اتنی ادرک اور زیرہ بھی تھوڑا زیادہ اسے استعمال کیا کریں کھانے میں تو اور جو ہونے والی گھانٹیں ہیں وہ نہیں ہوں گی اور پیدل چلیں خوب گرم پانی خوب پیئیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھرے لونسکوں سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں موسیقی